ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ کے؟ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ان مہان اہوم یودھاؤ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے سترہ بار مغلو کو ہرایا لیکن اتحاس میں انہیں گمنامی ہی ملی آپ نے راج پوتو اور مغلو کی لڑائیاں تو کئی بار سنی ہوگی بابر کے خلاف لڑائیوں میں سیکڑو گھاو لیے لڑتے رانہ سانگا کی ویرتا اور اکبر کے ویرود آزادی کا ید لڑنے والے مہارانہ پرتاب کا نام تو سنائی ہے ان کی اکاتھائیں گھر گھر تک پہنچیں ہیں لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے یودھاؤ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے مغلو کے پسینے چھڑا دیئے تھے یہ ہے اسم کے اہوم یودھاؤ اسم کو پراجین کال میں کام روپ یا پراجے جوتشپورا کے روپ میں جانا جاتا تھا اس کی رازدھانی ادھونی گھواتی ہوا کرتی تھی اس سامراجہ کے انترگت اسم کی بھرمپوترا ویلی رنگپور بنگال کا کوچ بیہار اور بھٹان شامل تھا جیسے مغلو کو مراتھوں سے بار بار ٹک کر ملی ٹھیک اسی طرح اہوم نے بھی مغلو کو کئی بار ہرائیا دونوں پکشوں کے بیچ ڈیٹھ درجن سے بھی زیادہ بار یودھ ہوا ادکتر بار یا تو مغلو کو خدیڑ دیا گیا یا پھر وہ جیت کر بھی وہاں اپنا پربھاو قائم نہیں کر سکی اسم میں آج بھی ستروی صدی کے اہوم یودھاؤ لاچیت برپو خان کو یاد کیا جاتا ہے ان کے نیتیت میں ہی اہوم نے پروی شطر میں مغلو کے وستار وادی ابیان کو تھاماتا اگست 1667 میں انہوں نے بھرمپتر ندی کے کنارے مغلو کی سینک چوکی پر زوردار حملہ کیا لاچیت گھواتی تک بڑے اور انہوں نے مغل کمانڈر سید فیروز خان سہید کئی مغل فوجیوں کو بندی بنایا مغل بھی شانت نہیں بیٹھے اپمانت محسوس کر رہے مغلو نے بڑی تعداد میں فوج اہوم کے ساتھ یودھ کے لیے بھیجی سیکڑوں نوکاؤں میں مغل سینکوں نے ندی پار کیا اور اہوم کے ساتھ ایک بڑے سنگرش کی اور بڑے مغلو نے اس بار کافی مجبوط سے نہ بھیجی تھی لیکن اس بار جو ہوا وہ اتحاس کی ہر اس پستک میں پڑھائی جانی چاہیے جہاں نیول وار یا فی جلی یودھ کی بات آتی ہے لاچت کے نیتیت میں اہوم سینک صرف ساتھ نوکاؤں میں آئے انہوں نے مغلو کی بڑی فوج اور کئی ناموں پر ایسا اکرمند کیا کہ وہ تیتر بیتر ہو گئے مغلو کی بھری ہار ہوئی لیکن اس وجہ کے بعد لاچت تو نہیں رہے لیکن اس ہار کے بعد مغلو نے پروی شتر کو اور دیکھنا چھوڑ دیا مغلو کی اس ہار کی پٹکتہ سمجھنے کے لیے تھوڑا اور پیچھے جانا ہوگا لیکن وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو چلیے میں آپ کو اگلی بار ملوں گا اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو کے ساتھ تب تک کے لیے گود لک اینڈ بائی بائی